بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فورس اور مومنٹم کی فورس اور مومنٹم کا آپس میں کیا رشتہ ہے کیا ناتہ ہے اس بارے میں ہم نے اس ٹاپک میں پڑھنا ہے فرض کریں کہ ایک جسم جس کا ماس ایم ہے ابتدائی ولاسٹی وی آئی سے حرکت کر رہا ہے اس پر ایک فورس ایف عمل کرتی ہے اور اس میں ایکسلیریشن اے پیدا کرتی ہے یعنی جب فورس کسی جسم پر اپلائی کی جاتی ہے تو اس میں ایکسلیریشن پیدا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی ولاسٹی تبدیل ہو جاتی ہے یعنی پہلے ابتدائی جو ولاسٹی تھی وہ بدل کے آخری ولاسٹی یعنی وی ایف ہو جائے گی فرض کریں کہ پی وقت کے بعد اس کی آخری ولاسٹی وی ایف ہو جاتی ہے اگر پی آئی اور پی ایف جسم کے بلترتیب ابتدائی اور آخری مومنٹم ہو تو یعنی پی جو ہے یہاں پہ مومنٹم کو ظاہر کر رہا ہے اور آئی جو ہے وہ انیشل سے لیا گیا ہے انگریزی میں انیشل کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی اس لئے یہاں پہ ابتدائی مومنٹم پڑا جائے گا پی آئی کو جو ابتدائی مومنٹم ہے وہ برابر ہوگا ایم وی آئی کے ایم مطلب ماس وی مطلب ولاسٹی آئی مطلب انیشل ایم وی آئی کا مطلب یہ ہے ماس اور ولاسٹی کا جو حاصل زرب ہوتا ہے وہ اصل میں مومنٹم ہوتا ہے مومنٹم کی تعریف بھی یہ ہے کہ ماس اور ولاسٹی کا حاصل زرب مومنٹم ہوتا ہے اسی طرح آخری جو مومنٹم ہے وہ برابر ہوگا ایم وی ایف کے تو مومنٹم میں جو تبدیلی ہے جس طرح ولاسٹی میں تبدیلی کو ہم نے پڑا تھا پہلے کہ وی ایف نفی وی آئی کے برابر ہوتا ہے ولاسٹی میں تبدیلی اسی طرح کسی بھی جو تی وقت کا دورانیاں ہوتا ہے اس میں تبدیلی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں سے ابتدائی وقت کو ہم تفریح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی بھی چیز کی تبدیلی ہم نے معلوم کرنی ہے تو آخری جو قیمت ہوتی ہے اس میں ابتدائی قیمت جو ہے وہ ہم تفریح کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ مومنٹم میں تبدیلی کے لیے ہم لکھ رہے ہیں پی ایف نفی پی آئی یعنی آخری مومینٹم نفی ابتدائی مومینٹم اسی طرح دائیں طرف آخری مومینٹم کے بارے میں ہم نے لکھا کہ ایم وی ایف کے برابر ہے اور ابتدائی مومینٹم ایم وی آئی کے برابر ہے کہتا ہے کہ جو مومینٹم ہے اس میں جو تبدیلی کی شرعہ ہے تبدیلی کی شرعہ کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے جو تبدیلی ہوگی وہ اس کو کہتے ہیں تبدیلی کی شرعہ تو پی ایف نفی پی آئی بٹا ٹی یعنی دونوں اطراف کو ہم نے ٹی پہ تقسیم کر دیا تو ہمیں جو تبدیلی کی شرح ہے وہ معلوم ہو جائے گی یعنی وقت کے لحاظ سے جو تبدیلی ہوتی ہے کیکہ وہ معلوم اب ہم نے کی ہے تو یہاں ایم مشترک آ جائے گا ایم یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایم ہے اس میں اور اس میں بھی ایم ہے تو دونوں سے ایم مشترک لے لیا گیا باقی رہ گیا ہے وی ایف نفی وی آئی بٹا ٹی اب جو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں لیکن وی ایف نفی وی آئی بٹا ٹی ولاستی میں تبدیلی کی شرح ہے یہ ہم نے پہلے بھی ایک چپٹر میں پڑا ہے یہ کہ جو ولاستی میں تبدیلی کی شرح ہوتی ہے اس کو ہم کیا لکھتے ہیں وی ایف نفی وی آئی بٹا ٹی تو وہی یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے جو فورس ایف کے ذریعے پیدا ہونے والا ایکسلریشن اے کے برابر ہوگی اس لیے جو جو مومنٹم میں تبدیلی کی شرح ہے وہ برابر ہو جائے گی ایم اے کے ایم تو یہاں سے جو مشترک لیا گیا وہ ویسے ہی آ گیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا ایم ویسے ہی یہاں پہ لکھ دیا گیا اور یہ جو ہمارے پاس ولاستی میں تبدیلی کی شرح ہے یہ اصل میں ایکسلریشن کے برابر ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ کیا لکھ دیا گیا ایم اے نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایف برابر ہوتا ایم اے کے یہ ہم نے پڑھا اس سے پہلی ویڈیو میں بھی یہ ٹھیک ہے تو پی ایف نفی پی آئی بٹا ٹی برابر کس کے آ رہے گا یہاں پہ ایف کے ٹھیک ہے کیونکہ ایم اے کی جگہ پہ کیا لکھ دیا گیا ایف مساوہ تین شارعہ ایک چار بھی فورس سے متعلق ہے اس کی بنیاد پر ہم نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کو مدرجہ زیل الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کیسے کہ کسی جسم کے مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ اس فورس کے برابر ہوتی ہے جو اس پر عمل کرتی ہے نیز مومنٹم کی یہ تبدیلی فورس کی سمت میں ہوتی ہے مساوہ تین شارعہ ایک شارعہ کے مطابق سسٹم انٹرنیشنل میں مومنٹم کا یونٹ نیوٹن سیکنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح جو کے کلو گرام میٹر فی سیکنڈ کے برابر ہے اب ایک مثال ہمیں یہاں پہ دی جا رہی ہے اسی سے متعلقہ کہ پانچ کلو گرام ماس کا ایک جسم پانچ کلو گرام ماس ہے تو یہاں پہ ایم لکھ دیا پانچ کلو گرام یہ دیکھیں جب اس کو حل کیا گیا پانچ کلو گرام ہے ماس دس میٹر فی سیکنڈ کی ولاسٹی یعنی وی آئی حرکت کر رہا ہے اس کو دو سیکنڈ میں روکنے کے لیے درکار فورس معلوم کرنی ہے وی ایف زفر ہو جائے گا کیونکہ جب وہ گاڑی رک جائے گی یا وہ چیز رک جائے گی تو اس کی جو ولاسٹی ہے وہ سفر ہو جائے گی ٹائم ہمیں دو سیکنڈ دیا گیا ایف ہم نے معلوم کرنی ہے تو ابتدائی مومنٹم اس کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں معلوم کر لیا ہم نے کہ جو ہمارے پاس ایم وی آئی کے برابر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑا کہ جو ابتدائی مومنٹم ہے وہ ایم وی آئی کے برابر ہوتا ہے اور آخری مومنٹم ایم وی ایف کے برابر ہوتا ہے تو فورس آ رہے گی پی یہ جو پی ایف نفی یعنی آخری مومینٹم نفی یعنی مومینٹم میں تبدیلی کی شرح یہاں پہ وہ لکھ دیا گیا ہے قیمتیں لکھیں تو ہمارے پاس جواب کیا آ گیا نفی پچیس نیوٹن پاس جسم کو روکنے کے لئے درکار فورس پچیس نیوٹن ہے منفی کی علامت ظاہر کرتی ہے کہ اس فورس کی سمت جسم کی موشن کی سمت کے مخالف ہوگی نفی کی علامت صرف یہ بتا رہی ہے کہ جو فورس ہے وہ الٹ سمت میں لگائی جائے گی اب اس میں آج کا ٹاپک تو مکمل ہو گیا لیکن یہ ساتھ میں جو مفید معلومات دی گئی ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے ضرور تاکہ اس میں سے بھی سیکھنے کو ہمیں کوئی نئی چیز ملے یہاں بتایا گیا ہے کہ نازک اشیاں مثلا شیشے سے بنی ہوئی چیزوں کو مناسب میٹیریل مثلا سٹارو فوم جسے سٹائرو فوم بھی کہتے ہیں یا عام ہماری لوکل لینگویج میں اس کو سمندر کی جاکتیں سفید کلر کی ہوتی ہے آپ نے ٹی وی ہو گئے ایل سی ڈیز ہو گئی جو فریج ہو گئی یہ جو ائر کنڈیشنر ہو گئے ایسی وغیرہ اوون وغیرہ ہر ایک چیز جو کہ سنسٹیو ہوتی ہے نازک ہوتی ہے اس کو ڈبے میں جب بند کیا رہتا ہے تو اس کے گرد وہ سٹارو فوم رکھ دیا رہتا ہے اس کے رنگز یا سیلز والی پولیتین کی شیڈ بھی وغیرہ کے ساتھ پیہ کر رہا ہے پولیتین کی شیڈ یعنی پولیتین کہتے ہیں پلاسٹک کو آپ نے پلاسٹک کی شیڈ بھی دیکھی ہو گئی اکثر چیزوں میں بہت چھوٹے چھوٹی چیزیں بھی آج کل جو آن لائن ہم منگواتے ہیں یا آپ لوگ منگواتے ہوں گے یا کوئی بھی منگواتا ہے اس کے اندر وہ بند کیا رہتا ہے ایک پلاسٹک کی شیڈ ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ببلز ہوتے ہیں ببل یعنی بلبلے کی طرح ان کے اندر ہوا بری ہوتی ہے پولیتین کا یعنی پلاسٹک کی شیڈ ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ان میٹیریلز کے سیلز میں موجود ہوا ان کو لچکدار اور نرم بنا دیتی ہے کسی حادثے کی صورت میں یا ٹھوکر کی صورت میں گرنے کی صورت میں یہ ہوا سے برے سیلز نازک اشیاء سے ٹکراؤ کے وقت میں اضافہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مومنٹم میں تبدیلی کی شرعہ میں کمی آ جاتی ہے اس طرح ٹکراؤ کے دوران میں لگنے والی جو فورس کا اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور حادثے کے دوران نازک اشیاء کے ٹوٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح اگلے صفحے پہ ہمیں جو مفید معلومات ہے اس والے حصے میں بتایا گیا ہے کہ تیز رفتار گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں حادثہ کی صورت میں حادثہ کہتے کوئی ٹکراؤ جانا کسی چیز ایکسیرنٹ ہو جانا ٹکراؤ کی فورس بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ رکنے کے لیے وقت بہت کام ہوتا ہے حفاظتی اقدام کے طور پر گاڑی میں آگے اور پیچھے کرمپل زون ہوتے ہیں کرمپل زون کیا ہے اس کے لیے میں نے ایک یہاں پہ تصویر یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس وقت سکرین پر اب یہ جو گاڑی کوئی بھی ہوتی ہے اس کے آگے یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے یا جو پیسنجر بیٹھتے ہیں ڈرائیور ہو گیا ہے اس کے ساتھ والی سیٹ یا پیچھے والی سیٹیں اس کے آگے زیادہ بڑا حصہ بنایا رہتا ہے گاڑیوں کے اور اسی طرح پیچھے بھی چھوٹی ہے اور ڈگی والا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی کرمپل زون کہتے ہیں بنانے کا مقصد کیا ہے وہ ہی ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بتانے کی کوشش کی جا رہی یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کرمپل زون ہوتے ہیں جو حادثہ کی صورت میں دب جاتے ہیں یعنی گاڑی آگے سے کیا ہو جاتی دب جاتی ہے پیچھے سے اگر کوئی ٹکر ہو تو پیچھے سے دب جاتی ہے اور مسافروں کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی وہ کرمپل زون اس لیے ہوتا ہے بیک سائیڈ پہ پیچھے یا آگے تاکہ کوئی حادثہ ہو تو پیسنجر تک اس کا اثر جو ہے وہ پہنچنے سے پہلے پہلے جو ڈیمیج ہو یا وہ کوئی مسئلہ ہو گاڑی کا ہی ہو اور انسانوں کی جان محفوظ رہے کرمپل زون کے دبنے کی برسے ٹکراؤ کے وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب دبنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے وقت میں اضافہ ہوا کیونکہ وہ جو ٹکر ہوگی یا کوئی گاڑی دوسری ہوگی اس کو اور جو انسان ہے اس کے درمیان میں وہ گیپ آ گیا جب تک وہ نہیں پریس ہوگا اس کو نہیں ڈیمیج ہوگا تو اس وقت تک پیسنجر کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں ٹکراؤ کی فورس کا اثر کافی حد تک کام ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ گاڑی کے آگے کوئی انسان اگر کھڑا ہے تو سیدھی گاڑی آگے انسان میں لگے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا ایک انسان گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی کا آگے والا حصہ ڈیمیج ہوگا پھر اس کا اثر انسان تک ہوگا تو یقینا اس انسان پہ جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوگا تو اثر کام ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ باہر کھڑا اور ایک سپیڈ سے آتی ہوئی گاڑی اس کے اندر لگے اور اس طرح مسافر خطرناک حد تک زخمی ہونے سے بچ جاتے ہیں یعنی اگر اسی لیے کہا رہا تھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوزوکی کے میں معذرت کسی برینڈ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ میں نے وہی دیکھا ہے میرے پاس رہا بھی وہ گاڑی جس کو ہم کیری ڈبا کہتے ہیں نا تو کیری ڈبے کے آگے بالکل بھی جگہ نہیں ہوتی تھی کوئی بھی تو وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا بھی ایسا کہ ایک بھینس تھی اس نے ٹکر ماری تو وہ بالکل مجھے ایسا ہی لگا کہ یہ تو اس نے میرے سر میں ٹکر مار دی اس نے کیونکہ وہ جو ڈرائیور سیٹ ہوتی ہے اس کے آگے کرمپل زون ہی نہیں ہوتا کوئی بھی وہ بالکل جب سکرین ختم ہوتی ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ سڑک نظر آ رہی ہوتی ہے سڑک ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور مزید جو مفید معلومات ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی حادثہ کی صورت میں اگر کسی آدمی نے گاڑی چلاتے ہوئے سیڈ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی میں کہا جاتا ہے یہ انسکشنز ہوتی ہیں ہدایات دی جاتی ہیں یہ کہ جب بھی گاڑی چلائیں تو چلانے سے پہلے گاڑی میں جب وہیں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیونگ سیڈ جو ہے یعنی جو سیڈ بیلٹ ہے وہ ضرور باننے چاہے وہ ڈرائیور سیڈ پہ بیٹھا ہے کوئی انسان یا پیسنجر سیڈ پہ بیٹھا ہے تو اس وقت تک اپنی حرکت کو جاری رکھے گا اگر چلاتے ہوئے سیڈ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تو وہ اس وقت تک اپنی حرکت کو جاری رکھے گا جب تک کہ اس کے سامنے والی کوئی شہ اسے روک نہ دے جیسے ہی مثال اس کی ایسے ہے کہ اگر پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے اور اچانک بریک لگی تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس میں بیٹھا ہوا انسان ہے وہ آگے کو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہی جائے گا اور اگر سیڈ بیلٹ لگی ہوگی تو سیڈ بیلٹ اس کو روک دے گی اس کی سیڈ پہ ہی روک دے گی وگر نہ وہ اگلی سکرین میں جا کے لگے گا یا آگے اس وقت تک اگر وہ پیچھے والی سیڈ میں بیٹھا ہے تو وہ ڈرائیور سیڈ میں لگے گا یا دوسرے پیسنجر سیڈ میں لگے گا آگے والی میں وگر نہ اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیڈ میں یا ڈرائیور والی سیڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ سکرین میں یا ہینڈل میں جب تک نہیں لگے گا تب تک وہ رکے گا نہیں یہ شہر وینڈ سکرین کوئی دوسرا مسافر یا اس کے سامنے والی سیڈ کی پچھلی سائیڈ ہو سکتی ہے سیڈ بیلٹ دو طرح سے کار آمد ہوتے ہیں یعنی فائدہ پہنچاتے ہیں یہ سیڈ بیلٹ پہنے ہوئے آدمی کو بیرونی فورس مہیا کرتے ہیں سیڈ بیلٹ کو کھینچنے کے لیے اضافی وقت درکار ہوتا ہے اس سے مومنٹم میں تبدیلی کا وقت بڑھ جاتا ہے اور تصادم کا اثر کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو فائدے بھی بتا دی انہوں نے سیڈ بیلٹ کے مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوگی پھر بھی کوئی پریشان نہیں ہو کوئی سوال ہوتے نیچے کومنٹ کر کے پوچھئے گا میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا شکریہ